السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کی زمان میں ہوں گے اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ان کا بہت شکریہ لائک کرنے کا کومنٹ کرنے کا اور جتنے بھی ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چنل کو سبسکرائب کرنے جو ہے ہم کھولیں گے ان برس کو جال وغیرہ میں نے اٹھا دیا ہے کلیر ہو گئے ہیں یہ برس تو ابھی جو ہے نا تڑا دکھانے کے لیے یہ بالکل تیار ہیں دانا تھوڑا سا منٹین رکھیں گے ان کا تاکہ جو ہے نا کچھ ہی ٹائم میں جو ہے نا وہ جو میل ہیں وہ بھی مجھے نکالنے ہیں باہر کیونکہ یہاں پہ فی میل ہیں میل فی میل جو ہے نا آپس میں مستی ہمارے بس میں ہوگا انشاءاللہ سے ہم روکیں گے کوشش کریں گے نہیں تو یہ پرندے ہیں مستی وغیرہ کرتے ہیں تو اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے جب آپ سیزن میں انہیں اٹھائیں گے تو ان کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور جو اڑان کے طرف جو انہیں ان کا رجان کیا جاتا ہے تو وہ جو انہیں ساری چیزیں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو کچھ میں استعمال کروا ہوں گا اگر سیزن میں برز اٹھائے اور اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ سے آپ لوگ ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ سے آپ لوگ کو بھی مزہ آتے جائے گا تو ابھی چلتے ہیں برز کو کھولتے ہیں کافی دنوں بعد جانے نے کھولا ہے میں نے کوشش میں یہی کروں گا کہ انہیں جلد جلد اس جلد ان سب برز کو جنہیں تاو پھیلے ہوں تو انشاءاللہ سے ساتھ رہے انشاءاللہ سے مزہ آنے والا ہے مجھے خود جو ہے نا یہ جب وہ وائرس میں چلے گئے تھے اور ان کا تاو اگر آپ بلکل روک دیا تھا میرا ارادہ تھا کہ ان کے بعد جو ہے نا ان کی باری ہے یہ جتنے بی بھی کھولے میں نے برز تو پورا جو ہے نا دھیان جو ہے میرا ان کے میڈیسن پہ اور ان کے کیئر پہ لگ رہا تھا تو اتنا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ دوسرے برز وہ نکل کے انہیں تاو پہ لگایا جائے تو ابھی منشاءاللہ سے بلکل کلیر ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ جلد اس جلد یہ تاو پہ آ جائیں گے سارے برز تو محنت جاری کرتے ہیں اور اسی ویڈیو سے آغاز کرتے ہیں تاو وغیرہ کا تو انشاءاللہ سے ساتھ رہیں کیونکہ انہیں تیار کرنا ہے برابر کرنا ہے پھر یہ جوانے ان میں ایڈ کرتے جائیں گے برابر کرتے جائیں گے ایک ہفتہ لے کے چلیں گے پھر انہیں بھی جوانا ساتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے دیکھیں گے اگر مستی اور زیادہ تر جوانا برز خراب ہونے کی چانسز زیادہ ہو رہے تھے تو انہیں پھر دوبارہ روکیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان میں جیتے بھی ہمارے دوست ہیں جو ویڈس اپ پہ ہمارے سے جڑیں ان کا بہت شکریہ بہت سے ایسے دوست ہیں ان سے کافی اچھی گپ شپ ہوتی ہے شوک اسی طرح بڑھتا ہے جب شوکین دوستوں کے ساتھ آپ گپ شپ لگاتے ہیں تب ہی شوک جو ہے نا زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک اس کے آنکوں میں بلکل یہ کلیر ہو گئے اس کے آنک وغیرہ کلیر ہو گئے لیکن یہ جو ریجے وغیرہ کا جو آنکوں سے جو ریجہ وغیرہ نکل رہا تھا تو وہ ابھی تک جو انہیں اس کے آنکوں کے اردگرد ہے باقی بلکل کلیر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے برز یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ تو انہیں تیار جلدی کرنا تھا میں نے لیکن یہ ہے کہ بیماری کے وجہ سے انہیں جلدی سے تیار نہیں کر پایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے برز کو اسی طرح ل دے کے چلیں گے برز کو تھوڑا سا سمجھیں گے اور کوشش کروں گا جو باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہوں گی وہ آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں گا یہ جو آپ کو کبوتر دیکھ رہے ہیں کچھ ویڈیوز پہلے جو انہیں آک کے جال پہ بیٹھا تھے دس دن میں نے اس کوڑے میں رکھا ہے اب بھی نکال دیا ہے باہر اور بالکل ابھی تک سیکہ نہیں ہے اتنا کیونکہ لاوری ہے یہ دیکھیں آپ اس کی حرکتیں سب چیک کریں کریں اس سے ویڈیوز پہلے کے soال پہلے کو ربابٹوں کو تھے کریں گا آپ کو سب چھے سٹوں رہے میں کینگے موسیقی 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 یہ لاوری بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں انچے اوڑان کا کبوتر ہوں اور یہ اس طرح دانا مجھے دے رہے ہیں میرے پاس جو دو مکسی پٹے دار ہیں ان کے بارے میں بھی کافی دوست پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ انہیں چلاتے ہیں کہ اتنے پٹے جو ہے نا سفید ہوئے ہیں یہ ہوتی ہے خدرتی جو ہے نا یہ سفید کرتے ہیں اس میں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کے لیے کچھ دینا لازمی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے رکھیں اور وہ صحیح طریقے سے پھل جاتے ہیں آپ کے پاس وہ آپ کے شوق کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوسری بات یہ جو مکسی پٹے دار ہیں تو آپ اگر نوٹ کریں گے میرے پاس جو دو فی میلز ہیں ان کے جو کلر ہے وہ کافی ڈارک میں ہیں تو اسی لیے پٹے اس پر واضح نظر آتے ہیں رنگین میں کافی دوست جو رنگوں کے شوق کرتے ہیں ان کی بات نہیں کرو جو ہمارے یہاں زیادہ تر رنگوں کا کس طرح شوق کیا جاتا ہے اپنے نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ پتا چلے کہ کس کا دستہ گزرا ہے شت کے اوپر سے تو اس کے حساب سے رنگیں ایڈ کرتے ہیں یہ ابھی ان کا ایکسرسائز ہے تقریباً ایک چار پانچ دن تو اسی طرح ایکسرسائز کر رہا ہوں گا اس کے بعد صحیح طریقے سے انہوں اٹھائیں گے کافی دوستوں کے فرمایش کہ آپ جال نہیں اٹھا رہے ہیں ہمیں جو ہینا جب افساز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہم انجوائے کرتے ہیں ویڈیو کو تو ان کا بہت شکریہ ہے ویڈیوز وغیرہ پسند کرنے کا آپ کی لوگوں کے لیے جو ہینا ویڈیوز وغیرہ بنا رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شوق اچھا رہے اور کافی دوست پریشان ہو جاتے ہیں برز کے چھوٹے چھوٹے حرکتوں پہ تو یہ پریشانی اپنے دماغ سے نکال دیں شوق کریں ان کا سانس اور ان کا دانا لکھا ہوئے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا یہ ہے کہ میڈیسن وغیرہ پروپر دیں جو بیمار ہو جاتے ہیں کافی دوست اس طرح ہیں کہ وہ بیماری میں آ جاتے ہیں برز جب بیمار ہوتے ہیں اس طرح کا چیک کرتے ہیں سیٹی پہ اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں چلو کرنٹ ہے ابھی تک ان میں وہ پیدا کریں گے انشاءاللہ سے اللہ کی حکم سے پیدا ہو جائے گا سیٹی سے دیکھ رہے ہیں بلکل خاموش ہو گئے ہیں کبوت رہے ہیں اے اے چل 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 اے 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 بچھاتے ہیں اہ آ ہاں ہاں موانا ہاں ہم 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 تم ایسا رہے ہیں کبوتریں جو اونچا اٹھ رہے ہیں تو جس طرح آپ چھوڑ دیتے ہیں کبوتروں کو جس طرح ساز کر کے چھوڑ دیتے ہیں اسی میں جب آپ اٹھائیں گے اسی لے میں یہ اٹھیں گے اسی لے میں جو ہے نا یہ کام کرنا شروع کریں گے اسی لیے جو کرویز سے پہلے جو ہے نا دور دیتے ہیں کبوتروں کو نئے کبوتر ڈال کے دور دیتے ہیں تاکہ وہ کبوتر جب ہم سیزن شروع ہو جب ہم اٹھائیں تو ان کا مائنڈ اسی طرح بنا ہو اسی طرح جو ہے نا یہ کیل دکھائیں پھر اس کے اوپر جو ہے نا کچھ چیزیں استعمال کرواتے ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے طاقت کے لیے کیار جہاں تک ہو سکتا ہے کافی دوست و میسجز وغیرہ کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے جو چیز سمجھتا ہوں وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا اور جو باتیں ہوتی ہیں انہیں نوٹ کیا کریں اور انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا شوق بہت زبردست ہوگا اتنا مشکل نہیں ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے اگر آپ مشکل سمجھیں گے تو مشکل ہے آسان سمجھیں گے تو آسان تو فیلال میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو سب سے پہلے آکے میں نے انہیں کھول ہے اور شوق آپ لوگ کو دکھایا ہے مجھے بھی کافی دنوں بعد جا لٹایا ہے اور مجھے کافی مزا آ رہا ہے امید ہے کہ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے میں مزا آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقت ہوگی نئے جوانے آ گئے ہیں انشاءاللہ سے جو ہے نا شوق یہ ہے جو آپ برس کو دیکھ رہے ہیں یہ شوق میں شمار ہے آپ کے وہ جو دوڑانا لڑانا وہ سیزن میں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی شوق میں آتا ہے ہر انسان کا علاہدہ شوق ہوتا ہے تو شوق کو سمجھیں فلال میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقت ہوگی دلچسپ باتوں کے ساتھ انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ آزر ہوں گے فی امان اللہ اللہ حافظ